اور شیر راپس چلا گیا بعد میں یہ پتا چلا کہ شیر کے کام میں اس میں یہ کہا تھا جناب اس دعوت کے بعد آپ کو تقریر کرنا ہے تو دھارے صاحب یہ بڑی ذاتی ہے لیکن یہ مجھے موقع ملا کہ میں اپنے عزیز دوست ریاض صاحب کا اتنی اہم تقریب میں مجھے مرود کیا گیا اور اس میں جیسے کہ میں نے کہا دیار کے لیے ایک تو جداہوں نے کبھی ایک مطر ہے کیونکہ آپ کو ہمارے صافی تھے اور اب ریٹائرمنٹ کے بعد آپ جنگی کے لئے نئے فیض میں تخلیم ہوں گے اور ایک خوشی کا بھی ایک موقع ہے کہ آپ نے زندگی کا ایک فیض بڑے کامیاب طریقے سے مکمل کیا اور اب آپ آزاد ہو گئے میں تو یہ سمیتا ہوں کہ گورنٹ سروریس جتنی بھی اچھی ہو وہ ہیڈ لوک رہی آپ رومی ریکلیشن کے پابند ہیں آپ چند ایک زیبہ واریوں کے لیے لکھے کے لئے جاتے ہیں اور جب آپ اس سے فائل ہو جاتے ہیں تو ایک بنا آزاد تو اس کا میری یہ فیلنگ ہے کہ وہ دن کب آئے گا جب میں آزادی کی فضاء میں سانس ہو گئے وہ اس ریاض سے مبارک باب کے مجھے دیکھے ہیں ریاض صاحب سے میرا بدکسپکی سے کوئی ایسا انٹریکشن نہیں ہوا کیونکہ ان کی پوسٹنگ جہاں نہیں ہے جہاں میں رہا ہم نے کبھی کٹھے کام نہیں کیا لیکن ایک مہمے میں ہر آفیسر کی ایک شوہر وہ پہنچ جاتی ہے کوئی ہمیر مین کیسا ہے پروفیشنلی کوئی بندہ کیسا ہے اور میری بڑی مختصر سے ملکات ہوئی تھی لاہور میں جب آئی جی پی کے سلیکشن کی انٹرویو بڑھے تھے تو جب ریاض صاحب کو گفتگو پہ بڑی مشکل سے میں نے کائل کیا تو کیونکہ بہت کم گو ہیں لیکن جو مختصر سے گفتگو ہماری ہوئی تو مجھے مزہ آیا کہ ان کا بڑا وسیر مطابعہ ہے اور فلسفی پہ بھی عبود رکھتے ہیں یہ سیکالوجی بھی اور لیٹریچر پہ تو مجھے وہ بندے ہمیشہ اچھے لگتے ہیں کہ جو وسیر پتائلہ ہوں جن کی دنیا کے حراب پر نظر ہو اور یہ پروفیشنل سے ہٹ کے بڑی ظنیمت ہے وگرنا ہمارا جو پروفیشنل ہمیں ایسے ہیں چاہے ہم میز اس طرف ہو یہ اس طرف ہو کہ مورا ہم کٹفائنڈ کر لیتے ہیں اپنے آپ کو ایک اس پر پروفیشنل میں لوگ میں اور اس سے باہر ہم نکلتے بھی یہ بڑی غریمت ہے کہ آپ اس میں ٹائم نکال کر نا مطالعہ کو وسیع کر قلیان صاحب ہم آپ کو خدا حافظ کہتے ہیں اور میں مورا سوسیشنل میں مشکور ہوں کہ انہوں نے اس تقریب کا انظام کیا انعقاد کیا تو گوڈ لٹ اور توانسر شریف کو میں ابھی اسے کہہا تھا کہ مڈی بڑی عرصہ سے خواہش تھی کہ بحث غیرت کرنے توانسر شریف کی تو اب ہمیں ایک بانہ مل جائے گا اگر ہمیں ایبائل کریں گے لیاس صاحب تو توانسر شریف دیکھنے کا لیاس صاحب اترا آج گوڈ لٹ بانہ مل جائے گا بانہ مل جائے گا اور بہت سے معاملات میں ہماری رحمائی کرتے تھے کہ آپ اس کیس کی اس اینگل سے دیکھیں تو شاید آپ کو اس میں کچھ ملیں اور اسی کے ساتھ ہی میں اس تقریب کے چیف کیسٹ کمیشنر اینڈا ریمنیو اپیرز ریاض احمد صاحب سے بزارش کروں گا کہ وہ ڈائز پر تشریف لائیں اور اپنی خیالات کا اضاف کریں گے شکریہ